روٹی کھا کر ساری زندگی اس در سے اس در سے لگ کے گزار دیتا ہے گھر کا چھوٹا بچہ بھی مارے تو چھپ کر کے بیٹھے رہتا ہے زبان حال سے کہتا ہے تیرے باپ کی روٹی کھائیے تجھے کچھ نہیں کہوں گا چھے فٹ کا جوان اجنبی آجائے لبک کے پڑتا ہے یا مار دے گا یا مر جائے گا یہ تو ایک کتے کی وفا ہے میرے رب نے سر سے پاؤں تک جسم دیا نطفے سے انسان بنایا دل دماغ کا نظام دیا محبت کرنے والی ماں شفقت کرنے والا باب گھر کی چھت دی زمین کا فرش سورج کی آگ چاند کی ٹھنڈک تاروں کی نوشنی جھل میں لاحق قائنات کے لاکھوں 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 جانور پرندے زبا کر کے میرے دسترخان پر سجائے پھر ٹوٹ کے آئے دودھ 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 تھنوں سے نکل کے آیا مرغیاں زبا ہو کے آئیں بکریاں زبا کو ہو کے آئیں پرندے گھنے ہوئے آئے گوشت پکے ہوئے آئے کباب پکے ہوئے آئے سبزیوں کے ڈھیر لگ گئے روٹیوں کے ڈھیر لگ گئے کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے زمین کے فرش کو بشا کر ساتھ سبزہ اگایا ساتھ ہواوں کو چلایا ساتھ میٹھے پانی کو نکالا کردے پانی کو جدا کیا دریاؤں کو بہایا سمندروں سے بخارات کو اڑایا بہر و بر کی مخلوق کو میری خدمت میں لگایا ایک کتے نے ایک روٹی پر زندگی نبھا دی اتنی ساری نعمتوں کی کیا قیمت ہونی چاہیے کبھی سوچو تو زہی صرف آنکھ نہ جھکا سکے کان کو گانے سے نہ بچا سکے اپنی زبان کو گالی سے نہ روک سکے پانچ وقت نماز نہ پا سکے کسی کی بیٹی سے نظروں کو جھکا نہ سکے کیا اللہ سو گیا ہے کیا اللہ غافل ہے کیا وہ دیکھتا نہیں یا موت نہ آئے گی یا قیامت نہ آئے گی یا جنت بھڑک نہیں رہی یا جنت مہک نہیں رہی یا دوزق بھڑک نہیں رہی یا ترازو ٹوٹ گیا یا پل سرات اٹھا دیا گیا نا 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 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا یہ میرا اللہ آگیا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بَجَهَنَّم یہ دوزق آگئی وَعُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ یہ جنت آگئی وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اپل سرات آگیا وَنَبَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ یہ ترازو آگیا اور پھر میں بھی آگیا میں بھی آگیا وَحَشَرْنَاہَم میں بھی آگیا کیسے آیا بندھا ہوا پکڑا ہوا جکڑا ہوا سنتا ہوا میں بھی آیا فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَا فَوْجَ دَرْ فَوْج میں بھی آیا قبروں سے نکلتے ہوئے میں بھی آیا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِسْسَاهِرَا قبریں پھٹیں ہم نکلے یہ اللہ یہ جنت جہنم یہ جنت یہ پلسرات یہ ترازو یہ فرشتے یہ عرش یہ عرش کے فرشتے میرا اللہ بولا بندو آج حساب کو تیار ہو جاؤ رب کو سوتا سمجھا تھا جو سارے حضروں کو موسیقی سے بھر دیا جوڑ سے بھر دیا عوارگی سے بھر دیا بینکوں میں سود پہ پیسے رکھے رات کو جوے کھیلے شرابیں پی کیوں میں سو گیا تھا میں غافل ہو گیا تھا ایٹمی طاقتوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا ایٹمی طاقتوں سے میں ڈر گیا تھا آج کے راکٹ اور ٹی وی کے زمانے سے میری طاقت میں زوف آ گیا تھا آؤ 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 بجا عرب کوئل ملک صفن صفہ میں بھی آیا فرشتے بھی آئے یومن سیر الجبال فطر الارد بارز وحشرناہم جمع کیا لقد احصاہم باندھا وعدہم عدہ عدہ و گن گن کے رکھا گن گن کے رکھا بھاگو بھاگو این المفر کہاں بھاگو گے یہاں کوئی علاقہ غیر نہیں ہے این المفر قتل کی علاقہ غیر بھاگ گئے اب بھاگو این المفر بھاگ کے دکھاؤ بھاگ کے دکھاؤ چھپو چھپو تربیلہ کے پہاڑ میں جا کے چھپ جاؤ لا تخفا منکم خافیا آج نہیں چھپ سکتے فن فو دو فن فو دو چھپ کے آدمی جان بچائے بھاگ کے آدمی جان بچائے یا طاقت اور لڑ کے جان بچائے تو میرے لگتا فن فو دو آج طاقت ہے تو نکل کے دکھاؤ نکل کے دکھاؤ یا اللہ تو کیا کرے گا کہاں ابھی تیری کتاب کھولوں گا ابھی تیری کتاب کھولوں گا وَإِذَا الصُّحَفَ نَوْشَرَتْ یا اللہ پھر کیا کرے گا پھر میں کہوں گا پڑ اقرأ کتابك ترہ ایک ایک حرف لکھائے گا پھر تو کیا کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابْ لَا جُغَادِرُ صَغِیرَا وَلَا قَبِیرَا إِلَّا اَحْسَاحَا ہائے میں مر گیا ہر اس کتاب نے سب کچھ لکھ کے دے دیا لوگ پکڑو پکڑو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئی کہہ گا ہائے میں مر گیا یا لَيْتَنِ لَمْ مُوتَ كِتَابِيَا اور لوگوں میں بازی ہار گیا اوہ میں بازی ہار گیا دیکھو میرے الٹے ہاتھ میں کتاب آ گئی ہے لگائے گا تعالی ادھر بازی ہارا ہوا الٹے ہاتھ میں کتاب ادھر نیکیاں گھٹیں ادھر اعلان ہوا ادھر اعلان ہوا فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹو آج وہ بازی ہار گیا نیکیاں گھٹ گئیں پھر اللہ کہے گا پکڑو خوضو پکڑو خوضو پکڑیں گے مجھے دیکھنا پتہ نہیں تمہیں نظر آئے کے نہ آئے مجھے دیکھنا فرشتے کیسے پکڑیں گے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں دیکھو یہاں اس لوگے کو یوں کھنچیں گے یہ سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور اسے یوں دھکا دیں گے یوں پلٹ پلٹ ہوتا ہوا گرے گا عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں گھسٹیں گے اور وہ لڑکنیاں کھاتی جائے گی کہیں گے رحم 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 تو آگے جب فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں اور میرے بھائیو اکثر ناجمان برٹھو تمہیں اللہ کا واسطہ دے تمہیں اس زندگی سے واپس آ جاؤ گناہوں کی زندگی میں کچھ نہیں ہے مال کی دور میں کچھ نہیں ہے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ مٹ جانے والا گھر ہے اس کے سودے کر دو آخرت کا سودہ نہ کرنا فرشتوں نے پکڑا باندھا جکڑا جہنم میں دھکا دیا آگے فرشتوں نے کہا ارے بد وقتو اَلَمْ يَأْتَكُمْ رَسُلُمْ مِنْكُمْ يَطْلُونَا إِلَيْكُمْ مَا يَا تَرَبِّكُمْ وَيَنْذَرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تمہیں کوئی نہیں بتانے آئے تھا کہ کچھ کر لو پولو بلا کا آئے تو چھے پھر تم نے کیا کہا ہم نے کہا اپے ویکھی ویسی ہاں سر میں درد ہو تو نہیں کہتا اپے ویکھی ویسی کہتا گولی دو گولی دو گولی دو سر میں درد ہے ارے ان ظالم موت کا درد پڑنے والا ہے کوئی اس کی دوا بھی تو کر لے ارے بجلی کا بلب فیوز ہو جائے کدھا بلب لگاؤ اندھیرہ بلب لگاؤ ان قبر میں اندھیرے آنے والے ہیں کوئی اس کا علاج بھی تو کر لے کوئی اس کو بھی تو علاج کر لے اوہ یہ دھوکے کا گھر ہے ٹکہرس و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھر مارا قضاک اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوہ اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھ گئے شاہوں کے جنازے وزیروں کے جنازے بیگم اور صاحب کے جنازے امیر امیرن غیب و غریبن شاہ و گدا حسین و بدصورت قوی اور ضعیف جاؤ تو دیکھو قبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے وہ آخری ٹھکانہ تیاری کر کے آؤ آگ میں گرے آگ نے جکڑا اور پکڑا بستر بشکے آگ کے انگارے کٹھے کر کے بستر اوپر چادر ڈالی گئی آگ کی تہ سے کمرے بنائے گئے نارا اہا تبہم سراد کوہا اوپر چھت لگائی گئی انہا علیہم موسدا چھت پی آگ دیواریں بھی آگ چار پائی آگ بستر بھی آگ اندرب آگ کرتہ آگ کا شلوار آگ کی ٹوپی آگ کی اوپر سے کھالتا ہوا پینے کا پانی جس کا پیالہ موں کے قریب کرے گا تو سارے موں کی کھال ادھڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی اس کے باوجود اسے پینہ ہوگا اسے پینہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں پیئے گا پیاس ایسی پینہ پڑے گا پیٹ کی آنتیں میدہ کٹ کر پکھانے کے راستے سے باہر نکلے گا فرشتہ اٹھا کر پھر موں میں آکے جڑ دے گا میرے بھائیو یہ ہو رہا ہے میرے نبی میراش پہ گئے دیکھا ایک آدمی کا سر ایک آدمی کا پیٹ گمبد کی طرح گمبد کی طرح اور ان کو سزا ہو رہی مختلف اس کو عجیب سزا اس کے پیٹ کے اندر سامپ بچھو نظر آئے جس کو اندر سے کٹ رہے تھے اس کے اندر کے کٹنے کی وجہ سے اس کی ہائے ہائے سب سے زیادہ اس کی چیخ و پکار سب سے زیادہ آپ نے پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ حضروں میں سودھ کھانے والا یہ سودھ کھانے والا ہے یہ سودھ کھانے والا حضروں سے ناراض ہوتے میں اپنے زیلے کا نام لیتا ہوں یہ مولتان کا سودھ کھانے والا ہے سودھ کھانے والے کے پیٹ میں سامپ اتر جائیں گے زانی شرابی کو باہر سے سامپ ڈسیں گے سودھ کھانے والے کے پیٹ میں سامپ اتر جائیں گے اس کو اندر سے ڈسیں گے حضروں کے بینکوں میں یہودیوں نے پیسہ رکھا ہوئے سیمنگ اکاؤنٹ میں ہندووں نے سکھوں نے رکھا ہوئے سیمنگ اکاؤنٹ میں حضروں کے بینکوں میں کس نے سیمنگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے کس نے فکس ڈپوزٹ کھولے ہوئے اور تم بینک والوں کے دھوکے میں آگئے کہ آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے پانچ سال بعد اتنا سال کے بعد اتنا اتنا پروفٹ اور یہ پروفٹ نہیں ہے یہ ایمان کے سودے ہیں یہ آگ ہے کہ انگاریں ہیں انگاریں ہیں آگ ہے سود کی نسل کبھی پنپن سکی حلال کھانے والوں کو کوئی مٹا نہ سکا میرے بھائیو یہ اس طرح پکڑائے گی اور اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ کہے گا فلان ابن فلان قد ثقلت مبازین ہو وسائدہ سعادتا لا یشکع بعدہ ابدا مبارک 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 فلان کامیاب ہو گیا فلان کامیاب ہو گئی اعلان ہوتے لگائے گا کپڑے پہناؤ سبز ریشم زیور پہناؤ سونے کے کنگن یحلون فیہا من اساغر من ذہب کپڑے لاؤ یلبسون ثیابا خدرا سبز ریشمی پانچ فٹ کا آدمی جنت کا کیا مزہ اٹھائے گا اس کا قد اٹھاؤ کتنا آدم علیہ السلام کا آدم کا قد کتنا تھا ایک سو پچیس فٹ ایک سو پچیس فٹ لمبا قد تمہارے اس منار سے بھی اونچا جوان ہوگا عورت کا قد اتنا مرد کا ایک سو پچیس فٹ کی ہائٹ پر جا کر قد مردن چہرے سے داڑی ہٹا دی جائے جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی پتہ نہیں آئے گے رکھنی پڑ جائے تو پتہ نہیں لیکن جنت میں جا کر داڑی غائب مردن داڑی غائب جردن جسم کے بال غائب صرف سر کے بھموں کے پلکوں کے بھیگی موچھیں چمکتا چہرہ یوسف علیہ السلام کا حسن داود علیہ السلام کی زبا ایوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تاج سج گئے دھج گئے ادنا موتی جنتی کے تاج کا سوری کائنات کو روشن کر دے اور اور اس کے اس کے اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہک یوں ہوا میں لہرہ دیا جائے صرف دپٹہ جنت کے عورت دپٹہ لہرہ دے تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی خوشبودار ہو جائے گی یہ بھی ایک نعرہ لگائے گا جب اس یہ کامیاب ہو کہے گا ہو ہو اس یہ تو ہے اصل میں نعرہ نعرہ کو قرآن نے بنائے لفظ لفظ بنائے ہے نعرہ آدمی خوش میں آواز ضرور نکالتا ہے آواز بے ساختہ نکلتی ہے جس نے ہمیشہ کی کامیابی کو پا لیا آج وہ نعرہ نہ لگائے تو کیا کرے ہمیش 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 کہاں سے اور لفظ لوں ابدی 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 یہ لفظ بھی چھوٹا ہے یہ لفظ بھی چھوٹا ذرا اور سوچو کھلے گی بعد اللہ اللہ کی ذات میں آگے کی طرف سوچنا شروع کرو کہ اللہ کی کہیں جا کے کوئی انتہا کہیں جا کے کوئی انتہا کہیں جا کے میرا اللہ ختم ہوتا ہے نہیں 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 اوہ میرا بھائی اوہ میری بہن تو بھی ایسے ہو جائے گا کہ جیسے میرے رب کو بقا ہے فنا نہیں تجھے بھی اللہ ایسی بقا دے دے گا تو اس کو قرآن نے لفظ بنایا کہے گا ہا ام مقرؤو کتابیا ہا ام مقرؤو کتاب اصل میں یہ نعرہ ہے اس کو اس میں فیل بنا دیا ہا ہا خوشی کے نعرے لگ رہا ہے ہا وہ کہیں گے تجھے کیا ہو گیا پھر نے کہا ہا ام مقرؤو کتابیا ہا ام مقرؤو کتابیا کہہ گا دیکھو 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 میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا وہ کہے گا انیوں وننتو انیم لیکن حسابیا مجھے پتا تھا حضروں میں کہ میرا اللہ میرا امتحان لینے والے ہے میں تیاری کرتا رہا میں تیاری کرتا رہا یہ اس کا مقالمہ ہوگا اوپر سے اللہ کا جواب ہے گا فَرُوَ فِي عِيشَةَ الرَّاضِيَةَ میرے بندے کو مزے دار زندگی مبارک مبارک کیا ہے اس میں قطوف ہے دانیا پھل پکے خوش جھکے ذُلِلَتْ قطوف ہے تدلیلہ خوش پکا کر جھکا کر سروں پر لٹکائے گئے ایک بددو بولا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہے کہلنے کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے فرمایا ایک کووہ ایک مہینہ صدح اڑتا چل جائے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے ایک مہینے کی اڑان کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا وہ کہلنے کا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے کہا تیرے باپ نے بڑا چھترہ زبعہ کر کے خال اتار کے ڈول بنوایا کبھی تیری ماں سے کہا جیہاں کئی دفعہ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو اپنی صادقی میں بولا یا رسول اللہ باس باس مجھے میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے جب انگور اتنا بڑا تو کیلہ کتنا بڑا تربوس کتنا بڑا سوچ سوچ میرے بھائیوں کہ کیا کچھ اللہ نے بنایا فَهُوَ فِي عِيشَة الرَّاضِيَة فِي جَنَّةٍ عَيْلِيَة قُطُوفِهَ دَانِيَة پھل جھکے خوش پکے لحم طیرن مِمَّا يَشْتَحُون کبھی گوشت کے ذکر فاقیحتن مِمَّا يَتَخَيَّرُون کبھی پھلوں کے ذکر انہارن مِمَّا ان غیرِ آسن اٹھکھیلیاں لیتی پانی کی نہریں انہارن من لبنن یا لم يتغیر تعمو دود کی شہد کی شراب کی عَيْنَانِ تَجْرِيَان چَشْمِ بَحْرَهِ عَيْنَانِ نَبْدَاخْتَان چَشْمِ حَوَا مِن اُڑان اُڑاری مار رہے اوپر ہوا میں اُڑ کے پانی جا رہا ہے تجریان بھی ہیں نَبْدَاخْتَان بھی ہیں اور اُڑنے والے محل بھی ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّتِ اِنَّ فِي الْجَنَّتِ لَبَيُوت لَيْسَ لَهَا مَعَالِقُ مِن فَوْقِهَا وَلَا عِمَادٌ مِن تَحْتِهَا جنت میں کچھ گھر ایسے ہیں نیچے ستون کوئی نہیں اوپر زنجیر نے پکڑا نہیں ہوا میں اُڑتوئے جا رہے ہیں اُڑتوئے جا رہے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ داخل کیسے ہوں گے آپ نے کہا جیسے پرندہ اڑ کے گھونسلے پر چلے جاتا ہے ایسے اُڑتوئے اس کے اندر چلے جائیں گے اور اُس سے نیچے اتر آئیں گے پھر اُس کو سجایا جنت کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ کہیں حورن عین کہیں خیراتن حسان کہیں غربن اترابہ کہیں قواعب اترابہ کیا حسن و جمال کیا ان کے کمال اللہ کے نبی نے اتنی تفصیل بتائیے کہ میں زبان سے بتا نہیں سکتا تم میں سکتنے سنسکو الٹا مجھے فتوے لگانے شروع کر دوگے اس تفصیل سے اللہ کے نبی نے جنت کو کھولائے کیا کیا بتایا ہے ہائے ہائے کوئی تو ہوتا تو جنت کی بھی دوڑ لگا تھا حضروں کی دوڑ چھوڑ چھوڑ میاں کہاں علج گیا ادھارہ ایک ایٹموٹیک ایک چاندیک ایک زمرد ایک یاکوتک ایک لالکی ایک جواہر مشک کے گارے زافران کی گھاس اللہ کا چھات عرش بنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حسن اپنے اپنے نور میں سے اس پہ نور ڈالا عورت جنت کی لڑکی کو وہ حسن بخشا کہ اپنے نور میں سے نور ڈالا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی حسین ہو جائے گی پینے پیلانے کے ذکر کچھ لوگوں ہوں گے جو شراب کو ڈالیں گے خود پیئیں گے ڈالیں گے خود پیئیں گے ایک اوپر کا درجہ کچھ لوگوں کو جنت کی ہوریں پیلائیں گی ڈال کے غلام بھی پیلارے خدام بھی پیلارے فرشتے بھی پیلارے نوکر بھی پیلارے غلمان بھی پیلارے اور جنت کی ہور آئے گی قدم اٹھاتی ہوئی ہاتھ میں جام دوسرے میں سراہی قدم میں چکور کی چال ہوگی چکور ایک پرندہ بڑے نخرے کی چال چلتا ہے بڑے نخرے کی چال چلتا ہے اس لئے یہ جو نئی نئی بس آتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی یا وہ تھوڑی پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کا پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے نا چھوڑ ملنگم یہ میں نے علم کہاں سے حاصل کیا یہ تبلیغ میں سڑکوں پہ پھر پھر کے حاصل کیا سڑکوں پہ چلتے چلتے زندگی گزر گئی یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ ہوتا ہے آج جنت کی عورت کے ہاتھ میں جام ہوگا وہ ایک قدم تیری طرف اٹھائے گی ایک قدم میں ایک قدم میں ایک قدم میں ایک لاکھ نخرہ دکھائے گی تجھے ایک لاکھ اس کے جسم کے بل انداز اس کی ادا اس کی مسکراہت جنت کی عورت یوں مسکراتی ہے جیسے پنگھوڑے میں پڑا بچہ مسکراتا ہے چھوٹے بچے کے مسکراہت کیسے پیاری لگتی ہے کہ اس کو ہم بار بار ہنساتے ہیں بار بار ہنساتے ہیں کہ اس کے گال اس کے مسکراہت جی کو مولت یہ بچہ پر آیا کیوں نہ ہو یہ جنت کی عورت یہ جنت کی عورت کی مسکراہت ہے وہ ایسے مسکرائے گی جیسے معصوم بچہ مسکراتا ہے پھر ہاتھ میں جام ہے فی جنت تجر العیون خلالہا والحور تختر فی رشاکت اغید تختال فی حلل حرائر سندس استبرق و اصابر من عسج دی والتاج یعلو فوق مفرق رأسہا من لولو و جواہر و زمر دی حتی از اقتربت الیہ تبسمت بالغنج قطف للولید المسہدی فہناک غرد تیور و رتلک لحن الخلود بکل غصن امل دی یہ میرا ایک یار تھا عرب شاعر میں نے اس سے کہا تھا کوئی جنت مجھے سنا تو اس نے مجھے اشعار میں یہ سنائی اشعار میں کہا کیا پوچھتے ہو وہ کیا جنت ہے اٹکے لیاں لیتی ناز و انداز دکھاتی ہواوں کے انداز پھوروں کی چال چن کا چل کے آنا ناز و نخرے میں آنا ریشم میں سج کے آنا تاج کا سر پہ دھج کے آنا موتیوں کی چمک انگوٹیوں کی چمک اس کی چال کا حسن اس کی نظر کا حسن اس کے چہرے کا حسن اس کے ہاتھوں کے جام سر پہ تاج سجے ہوئے جن کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو مش چمکائے گا اور شانوں پہ بکھرے ہوئے بال جو پاؤں کی ایڑی تک جا رہے ہیں چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے روشن ہو جائے معاتر ہو جائے دنیا کی حسینہ کے سر میں جوئے اور اس حسینہ کے سر میں مشک و کافور کی خوشبو آئے بھلے اڑ رہے ہیں ہاں ہاں ایمان والی عورت کو چھوٹا نہ سمجھو اگر یہ اللہ کو راجی کر کے مر گئی تو اس جنت کی عورت سے اس کا حسن ستر ہزار گناہ زیادہ ہوگا وہ آ رہی وہ مسکرا رہی معصوم بچے کی طرح مسکرا رہی ایک نظر پڑے گی اسے پینہ بھی بھولے گا جام بھی بھولے گا پہلے صرف نظروں سے پیئے گا وہ نظروں سے پلائے گی جو نظروں سے پیئے گا چالیس برس بسر سے بیٹھے دیکھتا رہے گا چالیس سال یہ کیا عوض ہے یہ دنیا میں نظر کی حفاظت کا آج سلح مل رہا ہے دنیا میں نظروں کو جھکانے کا آج لذت آج مل رہی یوں بیٹھ کے چالیس سال اس کو بسر سے دیکھتا رہے گا اور دیکھنے کی لذت پاتا رہے گا آنکھوں آنکھوں میں بات ہو رہی ہے یہ بات زبان کی بات سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے آنکھ کی بات زبان کی بات سے حسین ہے اور وہ یوں دیکھ رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہی ہے اسے پلانا بھولا اسے پینا بھولا اسے دینا بھولا اسے لینا بھولا بھائیوں بیٹھا دیکھ رہا ہے چالیس برس گزر جائیں گے دیکھنے کی لذت کم نہ ہوگی یہ زنا چھوڑنے کا صلح ہے یہ نظروں کو جھکانے کا صلح ہے اس ہور کی پاک آواز تجھے مل سننے کو ملی ہے یہ حضروں میں موسیقی کے نا سننے کا صلح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا گانا سننے والا اور رات کو رونے والا اللہ برابر کر دے یہ کیسے ہو سکتا ہے سودھ کھانے والا اور حلال میں بچوں کو دوائی بھی نہیں دے سکتا اور بچوں کا تڑپنا دیکھتا ہے پر اس کے جیم میں ایک پیسہ نہیں کہ دوائی لے کے دے سکے ان دوئے کیسے برابر ہو سکتے ہیں نماز پڑھنے والا چھوڑنے والا رات کو ناشنے والا رات کو رونے والا سودھ کھانے والا حلال کھانے والا نماز پڑھنے والا نماز چھوڑنے والا سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والا پاک دامن اور زانی باپرد بے پرد آوارہ متقی ان دونوں میں اگر کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ آپ پہی معاف کر دے گا امالی صاحب ہمیں زیادہ ڈرائیا نہ کرو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ آپ پہی معاف کر دے گا پھر میں کہتا ہوں پھر ابن زیاد اور حسین کا جھگڑا تو مٹ گیا پھر شمر اور حسین برابر ہو گئے پھر ابن زیاد اور حسین برابر ہو گئے اگر یہی قصہ کہانی تھی تو بڑا پاگل حسین تھا جو اپنے گھر کے سولہ افراد کو زبا ہوتے دیکھتا رہا اور صبر سے سہتا رہا معصوم بچے عبداللہ آخری ارے ظالمون بچہ تو مرغی کا بھی زبا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے یہ تو آل رسول تھی یہ تو آل رسول آل رسول عبداللہ دو سال کا سب کٹ چکے ہیں اکیلی ذات باقی رہ گئی ہے سولہ آل رسول میں سے شہید ہوئے باقی تو جان نصار تھے سولہ سولہ آل رسول میں آخری عبداللہ بلوایا پیار کرلوں الودا کہوں جانے کا وقت ہے موت سر پہ کھڑی ہے زندگی جانے کو ہے موت آنے کو ہے تو عبداللہ کو بلوایا اسے پیار کر رہے وہ بو بو پیاس سے بلک رہا تھا اس کو سینے سے لگایا پھر اس کے ہونٹوں کو چھوما یوں گود میں لیے بیٹھے تھے کہ ابن الموقعت کا سن سناتہ وقتی رایا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا ہائے ہائے ساری جنگ میں ایک حرف زبان پہ نہیں آیا لیکن جب اپنے معصوم بچے کو تڑپتے دیکھا تو دل ہی تو ہے نسنگو غشت درد سے بھرنا آئے کیوں اس کے خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا دونوں چلو بھر لیے اور یوں آسمان کی طرف اٹھا اے میرے مالک اگر تُو نے مدد کو روک لیا ہے تُو بھی میں تجھ پہ راضی ہوں لیکن ان سے تُو ہی نمٹنا ان سے تُو ہی نمٹنا پھر تو حسین پاگل دیوانا حضر والوں سے آکے دین سیکھتا آج کے آج کے دانشوروں سے آکے دین سیکھتا اور یہ قصہ ہی نہ ہوتا نہیں 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 یہ ہونا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ نکھر جائے حق کو باطل نکھر جائے محبت وفا غداری جفا کھل کے سامنے آئے اور کل اللہ قیامت کو کہہ سکے وَمْتَعْذُ الْيَوْمُ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے نا فرمانو الگ ہو جاؤو الگ ہو جاؤو الگ ہو جاؤو یہ کارخانہ اس لئے نہیں بنایا تھا کہ رات کی گاشنے والی اور رات کی رونے والی کو ایک کر دوں یہ کارخانہ اس لئے نہیں بنایا تھا کہ نظر جھکانے والے اور اٹھانے والے کو برابر کر دوں ماں باپ کے پاؤں دھوکے پینے والے اور ماں باپ کا گربان پکڑنے والے کو برابر کر دوں نہیں 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 یہ اندھا قانون نہیں ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کس کتاب میں پڑھتے آئے ہو اَمْنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار اَمْنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار کان لکھا ہوا ہے کان لکھا ہوا ہے کہ مجرم اور محرم برابر ہو جائیں گے مجرم اور محرم برابر ہو جائیں گے کیسے ہو سکتے ہیں کہ شمر اور حسین ایک پلڑے میں طول دیے جائیں کیوں کیوں تو کیا اللہ نے آج قانون بدل دیا یہ صرف پہلی صدی کا قانون تھا اب قانون بدل دیا ہے کہ گانا سننے والا اور قرآن تنونے والا برابر ہو جائیں گے ماں باپ کو دھکے دینے والا اور ماں باپ کے چرنوں میں بیٹھنے والا یہ برابر ہو جائیں گے کیا قرآن بدل گیا کیا حدیث بدل گئی تفسیر بدل گئی یا اللہ بدل گیا وہی 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 ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَاد اللَّهُ السَّمَاد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعُلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَحُوْكُ فَبَنْ أَحَد وہی ہے لَا تُغَيِّرْهُ الْحَبَادِكُ وَلَا يَخْشَ الدَّوَائِرُ وہی ہے وہی ہے کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان وہی ہے وہی ہے وَوَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهَ وہی ہے وہی ہے يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انتَزُولَ وہی ہے اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّمُ الْإِفْلَامِ مِهِ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّمُ آج آؤ آج توبہ کر لیں آج آؤ آج بس کریں بس کریں بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا آؤ بھائی آج صلح کریں اپنے مولا سے تو بولو توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو کوئی میں نے ذاتی تقاضہ رکھا ہے مجھے سارے نوجوان نظر آ رہے مجھے بوڑا کوئی کوئی نظر آ رہا ہے یہ ساری نرسری بیٹھے ہوئی ہے نرسری جس سے باغ بنے گا جس سے بہار آئے گی جس سے بعد سباہ چلے گی جس سے نسیم کے جھونکیں آئیں گے اور انسانیت کو پھر سے بہار دیکھنے کو ملے گی اکھیاں ترس گئیں اکھیاں ترس گئیں نوجوان نسل میں تقویٰ دیکھنے کو اکھیاں ترس گئیں عورتوں میں تقدس پاک دامنی پردہ دیکھنے کو اکھیاں ترس گئیں میرے بھائیو بازاروں سے سوت کو نکلتا دیکھتے اور اللہ کی اطاعت کو دیکھتے خضان ہی خضان خضان ہی خضان کب ختم ہوگی اب ختم ہونے کے آثار ہیں یہ مجمع یہ نوجوان یہ نسل ایک زمانہ تھا ایک آدمی ماری نہیں سنتا تھا آگے دو چار بورے بیٹھتے تھے ہم سنانے والے ہوتے تھے وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے تھے آج اللہ نے رخ پھیرا ہے مجمع کا رخ دیرا ہے صبح کی آمد آمد ہے بعد سبا چلنے والی ہے سفیدی نمودار ہونے والی ہے اندھیروں کے بھاگنے کا وقت آ چکا ہے ظلم کے سونے کا وقت آ چکا ہے عدل کے جاگنے کا وقت آ چکا ہے جلدی جلدی توبہ کر کے ہم اس دعوت کی مبارک محنت میں چل پڑیں تاکہ آئندہ جو اسلام کی نسل اور ہوا چلنے والی اور نسل آنے والی ہے اس خب کا عجر ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے میرے بھائیوں آج اتنی میری مان لو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو بین توبہ کے نہ اٹھنا تو بولو کرتے ہو توبہ تو ایک دفعہ موں سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ آج زمین آسمان کو گواہ بنا دو آج فرشتے خوش ہو گئے آج اللہ بھی خوش ہو گیا اب مجھے میرے رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے اگر تم نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک و تمہارے سب معاف ہو چکے ہیں جاؤ جاؤ آج اللہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور مجھے میرے رب کی قسم اندھیرہ ہے پتن کون آیا ہے کون نہیں آیا ہوا کون کس جگہ سے آیا کیا نام باپ کیا کیا نام لیکن میرا اللہ علیم خبیر قدیر حکیم لطیف وہ واللہ آپ جن بھائیوں نے سچی توبہ کی ہے اللہ ان کا نام لے کر ان کے باپ کا نام لے کر اپنے عرش پہ صدا لگا رہا ہے ندا کر رہا ہے لوگو فرشتو فلا بن فلا نے توبہ کی تم گوار ہو میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا یہ تمہارا ایک بول یا اللہ میری توبہ اگر دل سے کہا ہے تو اس نے تمہیں حضروں سے اٹھا کر اللہ کے عرش پہ پہنچا دیا تو میرے بھائیوں اللہ کو منالو اللہ کو اپنا بنالو اللہ نامی ایسا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو نہ اللہ خدا ہے نہ اللہ گوڑ ہے نہ بھگوان ہے نہ اوتار ہے نہ دیوتا ہے اللہ بس اللہی ہے اللہ بس اللہی ہے اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اللہ کا ترجمہ اللہی ہے علمانِ خدا استعمال کیا ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اپنا وجدان اپنا ذوق بتا رہا ہوں اللہ اللہ ہی ہے کسی بھی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے کسی بھی حرف میں سے مطلب نکالو لا حرف نکالو اس کا مطلب بدل جاتا ہے جمیل کا جیم ہٹاؤ میل بن گیا میل بن گیا آگے میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا یا ہٹاؤ تو جمل بن گیا جمیل خوبصورت جمل اونٹ اور جیم ہٹاؤ تو میل گندگی جمیل حسین میل سنگے میل اور یا ہٹاؤ میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا ایک لفظ میں سے حرف نکلا تو مطلب زمین سے آسمان ہو گیا زیر زبر کا فرق ہو کر بکری اور بکری ہو گیا سن اور سن ہو گیا یہ صرف زیر زبر کے بدلنے سے خدا کا خواہ ہٹاؤ دا ہو گیا دال ہٹاؤ تو خود ہو گیا علف ہٹاؤ تو خود ہو گیا دال ہٹاؤ تو خواہ ہو گیا اللہ کا علف ہٹاؤ تو للہ قرآن نے گواہ دی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس کا لام ہٹاؤ تو لہو ہو گیا قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آخری لام ہٹاؤ تو الہ ہو گیا قرآن بولا وہو اللذی فی السماع الہن و فی الارض الہ اب علف بھی ہٹا دو لام بھی ہٹا دو اگلی لام بھی ہٹا دو آخری لام کی پیش کی آواز کو باقی رکھو باقی سب کے اوپر ہاتھ رکھ دو تو پیش کی آواز بھی اللہ یلہ بولتی ہے ہُو اللہُ الَّذِي لَا عِلَهَ إِلَّا هُو اللہُ لا عِلَهَ إِلَّا هُو فَإِن تَوَلَّوْ فَقُ الْحَسْ بِيَ اللَّهُ لَا عِلَهَ إِلَّا هُو یہ ہُو بھی اللہ لہو بھی اللہ للا بھی اللہ الہ بھی اللہ اور اللہ تو اللہ ہی ہے اللہ تو اللہ ہی ہے دل کے پٹ کھول دو اوہ کہو کہو اپنے رب سے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اپنے دل کو تخت بنا دو ارش بنا دو اپنے رب کا پھر دیکھو اللہ تمہیں زندگی کی کیسی بہار دکھاتا ہے بھائیو تبلیغ اللہ سے جڑنے کا کام ہے یہ اللہ گھر بیٹھے نہیں ملتا یہ دھکے کھانے سے ملتا ہے در در کی ٹھوکروں میں ملتا ہے در سے بے در ہو گھر سے بے گھر ہو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیو میرے بھائیو تب اللہ ملتا ہے امام غزالی نے ستائیس سال کے عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس ہونے کا اہدہ سنبھالا جو اس زمانے میں امیر المومنین سے بڑا اہدہ تھا عزت اور وقار کے لحاظ سے اور چار برس کے بعد اس کو ٹھوکر مار دی صرف اکتیس برس کے عمر میں اس کو چھوڑ کے نکل گئے دس سال در در کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں اسے گزر گیا دس برس گزر گئے دھکے کھاتے ایک دن ایک آدمی بولا ارے غزالی کیا ملا عزت چھوڑی تدریس چھوڑی مسند چھوڑی تصنیف چھوڑی اور عز وقار چھوڑا تمکنہ چھوڑے تجھے کیا ملا وہ تجھے کیا ملا دھکے کھا کے لوگیں اگر تجھے بسر اٹھا کے کیا ملا اچھیلے لگا کے کیا ملا جس سال لگا کے کیا ملا کیا ملا تجھے گھر بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا گھر بیٹھے نہیں مل سکتا تھا یہ کہاں کا دین یہ کہاں کی شریعت یہ کہاں لکھا ہے بری بچے چھوڑ کے جاؤ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہی کوئی کوئی جنگ بنوائی وقت میں لکھا ہوا پیشے دیکھو صحابہ کی صیرت نبی کی صیرت تو پتا چلے گا کیسے چھوڑے تو امام غزالی کا جواب سنو کہاں ارے ارے تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا مجھے تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا ترکتو ہوا لیلہ و سعدہ بمعزل ترکتو ہوا لیلہ و سعدہ بمعزل بُعُدتو الى مصحوب اول منزلی فَنَادَتْ بِالْأَشْوَاقُ مَحْلًا فَهَذِهِ مَنَازُلُ مَنْ تَحْوَا رُوَيْدَكَ فَنزِلِ ارے میں نے لیلہ چھوڑی میں نے سعدہ چھوڑی تین نام ہیں عشقیہ جو عربی اشعار میں بولے جاتے ہیں لیلہ بفینہ اور سعدہ یہ علامتی نام ہے علامتی تینوں کردار موجود تھے اگرے میں نے کیا مطلب میں نے مجازی خدا چھوڑے مجازی تصور چھوڑے مجازی تخیل چھوڑے مجازی عشق چھوڑے وَعُدتو الى مصحوب اول منزلی میں اپنے محبوب کو لوٹا اس کے گھر کو لوٹا اس کی رانوں کو لوٹا مجھے دور سے اس کی محبت کا نور نظر آیا اس کے گھر کے آثار نظر آئے تو جیسے حضروں کی طرف لوٹتا ہوا مسافر دور دلاز سے آ رہا ہوتا ہے تو جو ہی حضروں کے وہ میل پڑتا ہے حضروں دس کلومیٹر اس کا دل اچھلنے لگتا ہے اور وہ اور وہ گاڑی سے پہلے اڑ کے پہنچتا ہے بس سے پہلے اڑ کے گھر پہنچتا ہے کہا اے میرے دوست مجھے میرے رب نے اپنی محبت کا نظارہ کروایا مجھے لیلہ بھولی مجھے سعدہ بھولی مجھے سب کچھ بھولا میں لپک کے چلا میں دوڑ کے چلا میرا شوق مجھ سے پہلے میرے اللہ سے جا ملا میرا عشق مجھ سے پہلے میرے اللہ کے در پہ جا گرا تو جم مجھے میرا اللہ ملا تو مجھے سب کچھ ملا او میاں مجھے میرا اللہ مل گیا ہے مجھے میرا اللہ مل گیا ہے تو بھائیو یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا اپنے اللہ سے صلح کرنا ہے ہمیں کیا ملے گا آپ کو چلہ دھکا دے کے چار مہینے دھکا دے کے ہم کوئی سیاسی جماعت ہیں کہ کل کوئی الیکشن لڑنا ہے نہیں 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 ہماری سیاست یہ ہے کہ ہر مسلمان توبہ کر کے اپنے اللہ کو اپنا بنا لے اور جنت کی راہیں اپنا لے یہ ہماری سیاست ہے اس کے لئے ہم وقت مانگتے ہیں اور اللہ سے آج تک کوئی نہیں مل سکا محمدی بنے بغیر کوئی نہیں اللہ کو پا سکا محمدی بنے بغیر کوئی نہیں اللہ کے در تک پہنچ سکا محمدی بنے بغیر کوئی نہیں اللہ کی محبت کا راز پا سکا محمدی بنے بغیر کوئی نہیں جنت میں جا سکتا محمدی بنے بغیر کوئی نہیں اللہ کی معرفت کو پا سکتا محمد ہی بنے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سانچے میں ڈھلو 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 اتنے ڈھلو کہ جیسے پولیس کا سپاہی اپنی وردی سے نظر آتا ہے پولیسمین فوجی اپنی وردی سے نظر آتا ہے فوجیمن ایسے ہی میں کہتا ہوں حضرو والے اتنی غلامی میں آؤ کہ نظر آؤ یہ محمد ہی ہے پنجابی نظر نہ آؤ پتھان نظر نہ آؤ بلوچ نظر نہ آؤ سندھی نظر نہ آؤ بروہی مکرانی نظر نہ آؤ کیا نظر آؤ محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ اس کے چال میں اس کے ڈھال میں اس کے گفتار میں اس کے رفتار میں اس کے سانچے میں اس کی سیرت میں اس کے سورت میں اس کے مورت میں اترو 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 تہام اپنے پہلوں کی کہانیاں پڑھیں ڈائی جس نہ پڑھیں صحابہ کی زندگی پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا اور لوگ ہم سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوئے بھی بچے چھوڑ کے چلے آنا میں ہم سے کہتے ہیں کہ جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں اور جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا اور ڈائیس میں تو نہیں لکھا ہوگا یہ تو قرآن میں لکھا ہوگا حدیث میں لکھا ہوگا صحابہ کی صیرت میں لکھا ہوگا کہ کیسے کیسے انہوں نے اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائی اور ان نسلوں تک اسلام پہنچایا تو آپ بھائی بہنیں بھی اس کے ارادے کریں اسلام تو وہ خوشبو ہے جو پھیل کے رہتی ہے اگر آپ اسلام کی زندگی اپنے گھروں میں بازاروں میں زندہ کر دیں سورے بازاروں میں سفارت خانوں کے لوگ آتے ہیں آپ کی زندگی کو دیکھیں گے ہماری عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں تو ان کے اندر اسلام آئے گا مردوں کو دیکھیں گے مرد تو ان کے اندر اسلام آئے گا ہم اسلام والی زندگی کو عملی طور پر زندہ کرنے کی عرض کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں کر رہے اس کے لئے ارادے فرماؤ اور اس کے لئے بتاؤ کہ کون بھائی حمد کرتا ہے اپنی زندگی کو پیش کرنے کے لئے وہ سیکھنے کے لئے کہتے ہیں چار مینے کے لئے جائے جائے چالیس دن لگائے جائے اب تو اللہ نے ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ایسے گھروں میں بھی کبھی ہماری بات ہوا کرے گی انیس سوہ کتر میں میں تین دن کیلئے گیا تھا پڑھتا تھا کالج میں تین دن کیلئے گیا اور وہیں تین دن سے چار مینے ہو گئے تو ہمارے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ میالہ بکش کے بیٹے کو مولوی اغواہ کر کے لے گئے اغواہ کر کے لے گئے یہ سارے علاقے میں خبر مشہور ہوئی ایک وہ دور تھا کہ تبلیغ میں جانا سمیتے اغواہ ہو گیا اور پھر جب میں نے کالج چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہونے کا عادہ کیا تو ماں والد نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا ماں نے بھی کہا تمہیں آگ کر دیں گے تمہیں گھر سے نکال دیں گے تم ملہ بننا چاہتا ہے ہماری ناک کٹوانا چاہتا ہے ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں تجھے لاہور پڑھایا تجھ پر اتنے ہزاروں خرچ کیے اب تو کہتا میں ملہ بنوں گا ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کریں یہاں سے چھبیس سال پہلے کا دور بتا رہا آج ایسے گھروں میں اللہ دین کی دعوت کو پہنچا رہا ہے شہزادوں کی اولاد اٹھ اٹھ کے مدرسوں میں ہمارے مدرسوں میں آگے عرب کی اولاد دین پڑھ رہی چٹائیوں شہزادوں کے بیٹے چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں یہ وہ دور تھا کہ ایک ذمیدار کا بیٹا اور اس کے لئے سو اورا جناب سورے ذمیدار آجاتے ہیں میرے وارد صاحب کے ڈیرے پر امیان صاحب تیرے بیٹے کو مولی میں برباد کر دی ایک دفعہ سیالکوٹ ہماری جماعت گئی انیس سو بہتر کی بات ایسے یہ گھر تھا رمضان شریف تھا تو اس تاجر نے ہماری افتار کی کوئی نہیں ایک آدمی تھا اس نے ہماری افتار کی دعوت کر دی تو اس کے گھر کے دو لان تھے ایک میں اس نے ہمیں بٹھایا نیچے ایک طرف شہر کے تاجر وغیرہ دوسری طرف اس وقت میں یہ انیس سو بہتر کی بات ہے رمضان شریف نومبر میں رمضان شریف تھا ہم بیٹھے ہوئے تھے مسکینوں کی طرح اور وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے مزاق اڑائیں اور ہنسیں اور اب مجھے غصہ بھی چڑھے کہ انہوں نے کیا سمجھے ہمیں فقیر سمجھتے ہیں اور ہمت بھی نہ ہو کہ ان سے بات کر سکو تو میں نے اپنے امیر سے کہا ہاں امیر صاحب کبھی ایسا دن آئے گا کہ ان لوگوں کو بھی ہم دعوت دے سکیں گے مجھے کہنے کے بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو یہیں سے آواز اللہ تعالیٰ ہر گھر میں پہنچا دے گا اللہ کے فل و کرم سے ادنا سے لے کر اعلیٰ تب کو اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں اٹھا دیا تو اس کے لئے بھائی بتاؤ بھائی نام لکھو بھائی ارادے کرو بھائی ارادے کریں کہ یا اللہ تیری مانکے چلیں گے تیری مانکے چلیں گے اور تیرے نبی کے طرز پر زندگی گزاریں آدمی نیت کر لیتا ہے تو اسی دن سے اس کو عجر شروع ہو جاتا ہے عمل میں تو آہستہ آہستہ ہی چیز آتی ہے پر نیت پر عجر پورا ملتا ہے تو ایک تو پانچ وقت کی نماز کا احتمام ہو جس میں کبھی بھی ناغا نہ ہو نہ سفر میں ہو نہ حضر میں ہو اور قرآن پاک کی تلاوت اللہ پاک کا ذکر اپنی اولادوں کو دین سکھانے کا جذبہ اپنے گھروں میں دین کو لانے کی مشک کی جائے اور اللہ پاک سے مانگا جائے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اسلام کے مٹنے کا ذریعہ نہ بنائے فَصَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ اِنَّكَ أَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ رَبَّنَا رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّهَ آخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہمَ غَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَهُ وَجَعَلْ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِّنَ الْأُولَى وَجَعَلْ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِّنَ الْأُولَى اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری کمیوں کو معاف کر دے جان بوش کے ہوئے یا نادانی سے ہوئے اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دے آج تک جو زندگی غفلت میں گزری اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں اپنی توبہ میں پکا کر دے ہمیں نفس و شیطان کے پنجے اور پھندے سے نکال دے یا اللہ چاروں طرف نافرمانی کی فضا ہے اس فضا کو تو ہی اپنی طاقت سے بدلے تو بدلے ہمارے تو بس میں نہیں رہا ہمارے ہاتھ سے تو دور نکل گئی تو تیرے لئے مشکل نہیں ہمارے لئے ناممکن ہے چاروں طرف ایمان کے رہزن ہیں ایمان کے ڈاکو ہیں ہر قدم پہ فسلن ہے ہر موڑ پہ رکاوٹ ہے یا اللہ ہم تو آجز آ چکے اور ہم تو تھک چکے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ایمان کی ہوا چلا دے جب سے آنکھ کھولی ہے تیرے دین کو مٹھتے دیکھا ہے اور تیرے دین کا مزاک اڑتے دیکھا ہے یا اللہ یہ گندہ انسان جو گارے مٹی سے بنا ہوا ہے تیرے ایک عمر سے وجود میں آیا ہے یہی تجھے للکارنے پہ آیا ہوا ہے یا اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما اور ہماری بے بسی پر رہم فرما ہمیں مزید زلطوں سے بچا لے یا اللہ ہمیں مزید رسوائیوں سے بچا لے ہمیں مزید حلاقتوں سے بچا لے ہماری نسلیں برباد ہو گئیں ہمارا سب کچھ چلا گیا ہم اس مساضر کی طرح ہیں جو مال و مطابی گوا بیٹھا اہل و ایال سے بھی بچھڑا اندھیر اندھیر ہے نہ آگے کا پتہ چلتا ہے نہ پیشے کا پتہ چلتا ہے منزل سے بھی دور ہوئے راستے سے بھی بھٹک گئے یا اللہ تُو نے فیرون کے گھر میں حضرت آسیہ کو ہدایت اتا فرمائی اور تُو نے آذر کے گھر میں خلیل کو پیدا فرمایا اے ابراہیم خلیل کے اللہ اور اے موسیٰ کریم کے اللہ اور اے حبیب اللہ محمد مصطفیٰ کے اللہ تُو نے تین سو ساٹھ بطوں کی پوجہ کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا تُو آج بھی اپنی ہدایت کی طاقت میں کامل ہے اور انتقام کی طاقت میں کامل ہے تو آج کی ان فضاؤں میں ہدایت کا چاند نہ پھیلا دے تُو آج کی طاقت میں کامل ہے